اسلام علیکم and welcome back to online teach.com جیسے کہ ہماری لیکچر کا بھی نیا سیکشن سٹارٹ ہو چکا ہے سیکشن 3 یہ ہماری بیسیکلی جو آن لائن سٹور کے سیٹنگز کسٹمائزیشن اور آپ کی اپنی مرضی کے مطابق جو آپ نے سیٹنز کرنی ہوتی ہیں یا جو نئی چیزیں آپ نے کریئٹ کرنی ہوتی ہیں پاڈٹ کے حوالے سے جیسے کہ اس کے ٹیکس ہیں کٹیگریز ہیں یا اس کی جو اور امپورٹنٹ انفرمیشنز ہیں شپنگ کے حوالے سے یا جو ہے اس کی چیک آؤٹ پیج کے حوالے سے جیسے کہ ہم نے لازٹ ٹو لیکچرز میں بو کامرس سٹنگز کے اندر سٹڈی کیے شپنگ کے میٹھرڈز یا پیرمنٹ کے ایٹوے کے میٹھرڈز یا ٹیکسس کے میٹھرڈز ہم نے ڈیفائن کیے وہ سارے ہم اپنی مرضی کے مطابق جو ہے اس پہ سٹ کر سکتے ہیں کرتیگر کر سکتے ہیں لیکن ابھی ہم سپیسیکلی جو ہے پروڈک کی کٹیگریز کے بارے میں ہم جو ہے سٹڈی آج کریں گے جیسے کہ ہم نے شروع کے لیکچرز میں بھی اس کا اولویو لیا تب اور میں ٹیپلی آپ کو سٹڈی کروانگا کہ ہماری پروڈک کی جو کٹیگریز ہیں وہ کس طرح سے کریٹ ہوتی ہیں اس کے نیم اس کے سلجز اس کے پیرنٹ اس کے ڈسکرپشن اس کی ٹائپس جو ہیں یا اس کے جو تھم نیلز ہیں یہ سارے کس طرح سے ہم نے ڈیفائن کرنے ہیں تو سب سے پہلے تو ایک ذہن میں بات آپ بٹا لیجئے کہ جب یہ آن لائن سٹور آپ شروع کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے کن پروڈکس کے اوپر کام کرنا ہے جب آپ کا یہ ٹارگٹ پلیئر ہو جائے کہ کن پروڈکس کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے تو پھر اسی کے حوالے سے آپ ریسرچ انٹرنیٹ پر کرتے ہوئے کٹیگریز کرتے ہیں تو اب یہ انساریزشاپ.com ہے اتر ہمارا پلوتھنگ کے حوالے سے بھی جو ہے پروڈکس سم نے اپلوڈ کرنے ہیں ہوتوئر کے حوالے سے کرنے ہیں کاسمیٹک پرکیومز کے حوالے سے تو ڈیفرنٹ کٹیگریز جو کہ ہیں وہ ہم بنا سکتے ہیں جیسے کہ میں اب من کی مین کٹیگری اگر بناوں اور اس کا سلج جو ہے اگر میں کریئٹ نہ بھی کروں تو آٹومیٹکلی من جو ہے سلج جو ہے ورڈپریس خود سے کریئٹ کر لیتا ہے اس کی اگر کوئی پیرنٹ کٹیگری ہے آپ پیرنٹ دے سکتے ہیں اگر نہیں ہیں تو آپ اس کو ایز ایٹس رہنے دیجئے گا آپ اس کو خود اٹس سلف پیرنٹ بنانا چاہتے ہیں تو نن پہ رہنے دیجئے گا اور اس کی اگر آپ ڈسکرپشن دیتے ہیں یہ ڈسکرپشن بسکلی جب کوئی بندہ کٹیگری کے اوپر ماؤس لے کر بھی جائے گا آپ اس کٹیگری کے حوالے سے کوئی ڈسکرپشن دینا چاہتے ہیں ٹائپ کارڈٹس ہے سب کٹیگری ہے یا بوت ہے پھل وقت اس کو ہم دیفارٹ پر رکھیں گے اور اگر آپ اس کٹیگری کی ایمیج دینا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے افلوڈ کر سکتے ہیں تو ہم ابھی اس کو سمپل رکھیں گے اور من آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈ ہو چکا ہے اسی طرح من کے اگر اندر سب کٹیگری ہم نے بنانی ہے جیسے کہ من کے اندر ہم کر لیتے ہیں برینڈڈ پر فیومز تو وہ یہاں سے آپ کریں گے سلج اگر آپ کریں گے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کس طرح سے کریں گے بی آر ای اینڈ ڈی ای ڈی اس کو آپ نے سمال ہی لکھنا ہے اور اوپر جو سپیس ہے اس کی جگہ ڈیش آ کر اور ساتھ میں پر فیومز یہاں آپ ویڈاؤٹ ایس بی کر سکتے ہیں it's up to you آپ اس کو کیسے کرنا چاہتے ہیں اور یہ ہم چائل بنانا چاہتے ہیں من تو ہم اس طرح ہی کر سکتے ہیں اور اگر اس کو میں مزید وہ کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں جیسے کہ من برینڈڈ پر فیومز تو یہ من کے برینڈڈ پر فیومز سکھائے گا اور یہاں پر بھی مجھے چینج کرنا ہوگا من ڈیش من سوری اور ہاں لورر جو ہے وہ آلیڈی بھی ہی ہے اس کو ہم نے ایساٹا دنا تو یہ من کیا آجے گا یہ من لکھنے کا کیا پرپس ہے یہ انشاءاللہ میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو بتاؤں گا باقی آپشنز کو آپ نے نہیں شیئرنا آپ دیکھ سکتے ہیں جو من برینڈڈ پر فیومز کی سب کٹیگری ہے اس کی پیرنڈ من بن چکی ہے اور وہ اس کے انڈر آ چکی ہے اب جیسے کہ لیڈیز کے برینڈڈ پر فیوم ہے تو وہ ہمارے ہو جائیں گے گومن کے تو پہلے مجھے لکھنا ہوگا گومن سلج اس کا میں کریٹ نہیں کرتا تاکہ آپ خود دیکھ سکیں اور اس کی کیٹیگری پیرنٹ کوئی بھی نہیں ہے اور ابھی آپ سلج دیکھیں گے آٹومیٹکلی خود سے کریٹ کر دے گا یہ دیکھیں اس نے خود سے کریٹ کر دی اور اب میں کرتا ہوں گومن برینڈڈ تو بیسیکلی یہ سپیسیفائی کرنا اس سے تھوڑا ایزی ہو جاتا ہے کہ برینڈڈ پر فیومز من کے کون سے اور ومن کے کون سے اور اس کا بھی سلج میں ڈیفائیڈ نہیں کرتا اور اس کے جو پیرنٹ ہے وہ ومن ہو جائے گی اور اس کو ہم آٹومیٹکلی کرنا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ومن برینڈڈ پر فیومز کا سلج بھی اس نے خود کریٹ کر دیا اور ومن کے نیچے آ چکا ہے اسی طرح اگر میں کلوتھنگ کی بات کرتا ہوں تو میں لکھ سکتا ہوں تو یہ ڈیفینیٹلی جو ہے ومن کی کٹیگری میں ہی آئے گا تو ہم اس کی جو پیرنٹ ہے وہ ومن بنا دیتے ہیں سلج یہ خود کریٹ کر دے گا اور اس کو ہم آٹومیٹ کر دے گا اب آپ دیکھ سکتے ہیں انڈریس ڈیزائنرز ومن کے نیچے یہ بھی ایک نیو کٹیگری کریٹ ہو شکی ہے تو یہ سارا ہومورک آپ نے بیسکلی پہلے خود کرنا ہوتا ہے کہ کتنی کٹیگریز ہوں کس طرح سے ہوں اور ان کو آپ نے یہاں پہ کریٹ کرنا ہوتا ہے اگر آپ ان کو ایڈیٹ کرنا چاہتے ہیں کسی بھی کٹیگری پہ آپ کے ایڈیٹ کریں گے تو آپ اگین اس کو ایڈیٹ یہاں سے کر سکتے ہیں اور اس کو اپریٹ کر رہے ہیں ڈیلیٹ یہاں سے ہوگی اور کٹیگری کے حوالے سے ایک سارا لیکچر ہے اور آپ نے اس کو دیکھا باہو بھی بیسا ہے انشاءاللہ فردر ہم نیکس لیکچر میں ملیں گے اب تک کے لیے کوئی قویشن کوئی سکتے ہیں اپنے خیار لکھئے گا اسلام علیکم